اس وقت پر اس ملک کے اندر پاکستان کے اندر جو ڈسکشن ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے چاہے وہ آلہ سطح پر ہو رہا ہو یا وہ بلکل سطحی لیول پر ہو رہا ہو کہ کس طرح پاکستان اور ہندوستان کے درمیان امن کی بات ہو سکے اب یہ دونوں ممالک ایفورٹ کری نہیں سکے جو بڑے بڑے دشمن تھے وہ اب ریجنل ٹریٹ کی طرف پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری روزی ماری گئی نا ہمیں تو پیسے ہی اس چیز کے ملتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں لڑے ہوئے ہیں ہم آگے جا کے پیسے مانگ لیتے ہیں بہت آئی ٹھنک کے دوہزار اٹھارہ میں چائنیز گورنمنٹ کے ایک سپوکس پرسن نے کہا کہ اسلام is a mental disease تو اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں اس کے باوجود پاکستان میں جماعت اسلامی نے کمیونس پارٹی آف چائنہ کے ساتھ اگریمنٹ کیا ایمو یو ریڈیکلائزیشن ہوا ہے وہاں پر وہ سب سے زیادہ concern نہیں ہیں کیونکہ اب جس stage پہ پاکستان ہے یا تو پاکستان کے ٹکڑے ہوں گے یا پھر کوئی بہت بڑا کوئی موجزہ ہو کہ پاکستان ان کو کوئی بچانے کے لیے کوئی اوپر سے اتر آئے اور پاکستان کے حالات بدل دے اس نے ٹوپنا ہے اس کو ٹوپ جانا چاہیے تھا پہلے سے لیکن اب اس کے پاس کوئی جواز بند نہیں رہا کہ یہ کھڑا رہی ہے نظام سارے کے سارا اس سارے نظام کے اندر ظاہر ہے ساری اشرافیہ بھی شامل ہے وہ judicial لوگ بھی شامل ہیں جو آج تک اس کا حصہ رہے ہیں وہ bureaucrates بھی شامل ہیں جو اس کا حصہ رہے ہیں مگر توڑ کے کریں گے کیا پاکستان کو پوری دنیا میں لے دے کر ایک چین پر ہی بھروسہ تھا لیکن چین کئیسی کئیسی ٹپنیا پاکستان کے بارے میں کہہ رہا ہے ابھی اپنے پرچرچہ میں سنا ہی پاکستان کو اب لگتا ہے کہ پھر سے اپنے دشمن بھارت کے ساتھ ہی ساتھ رہنے میں بیپار کرنے میں پھائیدہ ہے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کسی کا نہ ہوا سگا سب کو پاکستان نے ٹھگا کیا ایسی استھتی میں بھارت سے دوستی سمبھو ہے آئیے سنتے ہیں اس وقت پر اس ملک کے اندر پاکستان کے اندر جو ڈسکشن ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے چاہے وہ آلہ سطح پر ہو رہا ہو یا وہ بلکل سطحی لیول پر ہو رہا ہو کہ کس طرح پاکستان اور ہندوستان کے درمیان امن کی بات ہو سکے اب یہ دونوں ممالک ایفورٹ کر ہی نہیں سکتے وار ہم اس لیے نہیں کیونکہ ایکنومک برڈن ہیں اور آپ اس لیے نہیں کیونکہ وارفیر جو ہے وہ آپ کی اکانومی کو تباہ کر دے گی جنگ آپ کی معیشت کو تباہ کر دے گی پھلتی پھولتی معیشت کو تباہ کر دے گی جنگ کی خبر ہی جو ہوتی ہے وہ پریشان کرتی ہے تو امن کی بات کرو آپ کے موڈی صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ یود کا دیش نہیں ہے یہ بدھ کا دیش ہے تو اگر وہ بدھی مان ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں سوچیں اور اسی کو سامنے لے کر چلیں دو ممالک کے درمیان اگر تجارت ہوگی تو معاملات آگے بڑھیں گے اور تجارت دشمن سے بھی ہو سکتی ہے باوجود ہے دوہزار اٹھارہ میں چائنیز گورنمنٹ کے ایک سپوکس پرسن نے کہا کہ اسلام is a mental disease تو اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں اس کے باوجود پاکستان میں جماعت اسلامی نے کامنیس پارٹی آف چائنہ کے ساتھ اگریمنٹ کیا ریڈیکلائزیشن ہوا ہے وہاں پر وہ سب سے زیادہ کنسانی ہے کیونکہ اب جس سٹیج پہ پاکستان ہے یا تو پاکستان کے ٹکڑے ہوں گے یا پھر کوئی بہت بڑا کوئی موجزہ ہو کہ پاکستان کو کوئی بچانے کے لیے کوئی اوپر سے اتر آئے اور پاکستان کے حالات بدل دے اچھا یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں اس میں میں نے بھی یہ دیکھا ہے تو one should be honest about it کہ پاکستانی میڈیا اس کو بہت play up کرتا ہے اگر وہ انڈیا میں ہو لیکن اگر اسی طرح کے واقعات جو ہیں وہ برما میں ہو اور ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ وہاں سے ملک چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ اتنا بڑا issue نہیں بنتا پاکستانی میڈیا کے لیے چائنہ میں اگر ہوں تو اس کے لیے ہمارے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں بڑے بڑے انٹیلیکچولز they seem to be making excuses for china میں ہمیشہ پاکستان کی جب بات آتی میں یہ کہتی ہی جب بھارت کو لے کے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آپ اگر مسلمانوں کی بات نہیں کرتے ہیں امرام خان نے پیان دیا تھا کہ کیا ہے کون ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے تو ان کو ان کا جو اتنا قریبی دوست چائنہ جہاں پر وہ جب اتنا زیادہ ان کی گلے میں باہیں ڈلی دیتی ہیں ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ وہ سب سے بڑے اسلام کے علمبردار بنتے ہیں اور مہا پر مسلمانوں کو کس طرح کی حالات میں کونسٹریشن کیمپ میں رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں ان کو خبر نہیں ہے بڑے بڑے دشمن تھے وہ اب ریجنل ٹریٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن ہماری روزی ماری گئی نا ہمیں تو پیسے ہی اس چیز کے ملتے ہیں کہ یہ دونوں آپ اس میں لڑے ہوئے ہیں وہاں آگے جا کے پیسے مانگ لیتے ہیں اب جو ہے پاکستان کو پیسے اگر ملیں گے تو وہ میریٹ پہ ملیں گے اور میریٹ کیا ہے وہ آپ نے اپنا ہاؤس ٹھیک کرنا ہے اب آپ کا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو معاشی صورتحال ہے ایسے سرکمسٹانسز ہیں جہاں پر بینکس میں اپنی جو لیٹ اف کریڈٹس ایلسیز کھلوانا جو ہے وہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح کہ ہمارے ہیں انکم ٹیکس کے دفتر میں کسٹم کے دفتر میں پولیس کے دفتر میں کام کراتے ہیں نا جس طرح انداز سے اب بینکس بھی مور اور لیس اسی طرح ایلسیز دے رہے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس ڈسکریشن آگئی ہے کس کی ایلسی کھولنی ہے کس کی نہیں کھولنی ایسے میز پوری طرح وائپ آؤٹ ہو گیا پاکستان میں بین الاقوامی معیشت کا اور آئی ایم ایف کا جو جوڑ بن رہا ہے اس کے بارے میں بھی بات کی انہوں نے بتایا کہ بین الاقوامی شطہ کے اوپر سف بندیاں ہو رہی ہیں لیکن پرابلم یہ کہ ان سف بندیوں کے نتیجے میں پاکستان بچارہ فس گیا ہمیں اب کوئی پیسے نہیں دے گا اگر سعودی اور ایران کی دوستی ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے پہلے ہی افغانستان کے اندار ایک حکومت قائم ہو گئی سرپھڑا جھگڑا رہے تو دو پیسے ملتے رہتے ہیں اب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھارت اور پاکستانی کے بیچ میں یود ہوئے جس میں چاروں کے چاروں بار پاکستان نے شروعات کی ہے اور چاروں بار موکی کھائی باوجود اس کے وہ مانتا نہیں ہمیشہ مظلوم بنا رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے ہم تو تشدد کا شکار ہیں ہم ٹیررزم کا شکار ہیں کشمیر میں یہ ہوا وہ ہوا اب یہ بھی بلابل بھٹو لگتار کشمیر کو لے کر آوازیں بلند کریں چاہے یونائٹڈ نیشنز ہو چاہے اوائی سی ہو چبکہ اوائی سی نے بھی یہ بات پہلے کلیر کر دی تھی کہ ہم کشمیر مدے پر اب آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے اور سعودی میں بھی یہ بات چبکہ سعودی کی بات کرے تو اوائی سی میں لیڈرشپ پوزیشن بھی سعودی ہے تو اس کی طرف سے بھی بات رہی کہ اب ہم کشمیر مدے کو لے کر آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ کو اس سے دور رہیں اس کو بھول کر آگے بڑھیں اس کو ٹوپ جانا چاہیے تھا پہلے سے لیکن اب اس کے پاس کوئی جواز بند نہیں رہا کہ یہ کھڑا رہا ہے یہ نظام سارے کے سارا اس سارے نظام کے اندر ظاہر ہے ساری اشرافیاں بھی شامل ہے وہ جیوڈیشل لوگ بھی شامل ہیں جو آج تک اس کا حصہ رہے ہیں وہ بیوروکریٹس بھی شامل ہیں جو اس کا حصہ رہے ہیں مگر توڑ کے کریں گے کیا توڑ کے کیا بنے گا اور آرمی بھی اس کا حصہ رہی ہے اسی نظام کا اور اسی نظام سے فائدے اٹھاتے رہے ہیں سب نہیں دیکھیں توڑ کے کیا کریں گے توڑ کے یہ کریں گے کہ جو آج تک پاکستان کا خون نچوڑا جاتا رہا اور پاکستان کی عوام کو کچھ نہیں ملا تو کوئی تو نظام آنا چاہیے نا جس سے کوئی سو سیتھالیس میں جب پاکستان کا جنم ہوا اس میں دنیا کے دو سوپر پاور تھے ایک طرف امریکہ دوسرے طرف سویت سنگ پاکستان امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کے ایواز میں امریکہ سے بھرپور ماترہ میں ہنثیار ڈیفنس کے سامان اور باقی آرثک مدد بھی بہت بھاری پیمانے پر دوہن کرتے رہا امریکہ بھی سمیہ سمیہ پر پاکستان کو بھارت کو کابو میں رکھنے کے لیے اپیوگ ملاتا رہا اور دوسرا افغانیتان میں جب سویت سنگ اپنی سرکار کو مدد کرنی کے لیے آیا تو سویت سنگ کے خلاب بھی پاکستان کا امریکہ نے بھرپور اپیوگ کیا اور جہادیوں کی جو پھوج سویت سنگ کے سینکوں کے ساتھ لڑنے کے لیے پاکستان اور امریکہ نے مل کر بنایا تھا وہی آج کے تالیبانی ہے لیکن سمائے چکر بدلہ سویت سنگ 1991 میں بھگٹید ہو گیا امریکہ کو اکیلا کوئی مدد کی جرورت نہیں تھی اکیلا سوپر پاور بچا افگانستان سے بھی امریکہ اپنا بوریا بستر سمیٹ لیا اور ساتھ ہی پاکستان کے بارے میں اسے بھروسہ بھی نہیں رہا کیونکہ پاکستان بھارت کے خلاب کچھ کر سکنے کی اصطیتی میں نہیں رہا اس کے بعد جب امریکہ نے ساتھ چھوڑا تو پاکستان چین کی گود میں جا کر بیٹھ گیا اور چین بھی پاکستان کا استعمال بھارت کے خلاب کرنے کی کوشش کیا پاکستان نے کچھ جمو کاسمیروں اور دیش کے انے بھاگوں میں آتنگوادی کروائی کر کے چین کے منصوبے کو کامیاب کیا بھی لیکن دھیرے دھیرے پاکستان اپنے ہی آرثیق جال میں پھس گیا پاکستان خود ہی آتنگواد کا سکار ہو گیا پاکستان اور چین کے بیچ جو سپاک پریوجنا پاکستان میں چل رہے تھی پاکستان اس کو بھی سرکشا دینا میں سکچم نہیں رہا تو چین کا بھی مو بھنگ پاکستان سے ہو گیا اور جو چین نے پاکستان کے بارے میں ٹپڑی کی ہے وہ چین کے اصلی مانسی کی ستھیتی کے بارے میں جو وہ پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے کہ پیسہ بھی لیتا ہے اور کام بھی نہیں کرتا ہے دوگلی راجلید کرتا ہے وہی حقیقت بھی ہے اب پاکستان کو کوئی بچا نہیں تو بھارت سے پھر سے بیعپار کرنے کی بات شروع ہو گئی ہے کیونکہ پاکستان کو لگتا ہے کہ اس مزدھار سے بھارت دیسے پڑوشی دیسے بیعپار ہی سمبھو ہے اور ترک دیا جا رہا ہے کہ جب چین اور بھارت دشمن دیس ہوتے ہوئے بھی آپس میں بیعپار کر سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں پاکستان پھر سے وہی اپنی آرتک دلدل سے بچنے کے لیے بھارت سے بیعپار کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت تو ہمیشہ پاکستان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک ہی سرط ہے کہ بھارت میں آتنگباد بھیجنا پاکستان بند کرے اور پاکستان جس دن یہ بند کر دے گا بھارت کے دروازے اس کے لیے بھی کھل جائیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی جائیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیان میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائیں